کوئی بھی عبادت کرو تو اس کا فائدہ کیا ہے جہاں میں ترمیزی اور ابن ماجہ کی روایت ہے ابو حرائرہ رضی اللہ عنہ اس کے راویوں فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو ہے اللہ فرماتا ہے حدیث خودسی اللہ فرماتا ہے اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر جو بھی کر ایک دم ڈیووشن کے ساتھ فراغت کے ساتھ یہ نہیں کہ دل ادھر بھی لگا ادھر بھی لگا فارغ کر تو آپ نے فرمایا میں تیرے سینے کو جو ہے اتمنان سے تونگری سے جس کو ہم کہیں گے کمپلیٹ سیٹسفیکشن سے بھر دوں گا اگر تو کوئی عبادت کو میرے لیے فارغ کر کے کریں گا بینیفیٹ یہ اٹھائیں گا میں تجھے مکمل اتمنان اس عمل میں دے دوں گا کمپلیٹ تو مطمئن ہو جائیں گا سیٹسفیڈ ہو جائیں گا اس چیز سے اور تجھے بے نیاز کر دوں گا تجھے بے نیاز کسی کے سامنے ہاتھ پھرانے کی ضرورت نہیں پڑے گا تجھے رزق کو بڑ دوں گا اس کا مطلب ہے اور ایسا نہ کیا تو تیرے ہاتھ بیکار کے کاموں میں الجھا دوں گا اور جو ہے تجھے تیری مہتاجی کو مہتاجی کو مانگنے کو کبھی ختم نہیں کروں گا تو اگر کوئی شخص چاہتا ہے اس کی مہتاجی ختم ہو وہ کیا کرے اور مال خرچ کرنے کی تو بات گئی لیکن مال ہی نہیں نا اس کے پاس کیا کرے وہ کمپلیٹ ڈیووشن کے ساتھ بلکل آزا وہ جوارے اور ذہن دماغ سب اس عبادت میں لگا دے نتیجہ بینیفیٹ اللہ تعالیٰ اس کو رزق میں اضافہ کر دیں گا اور اس کی تنگ دستی کو دور کر دیں گا ایسا نہ کیا تنگ دستی میں ڈال دیں گا